السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھنے کے بعد آج کی اس ویڈیو کے اندر ادغام یرملون اور نون ساکن کے اخفاء کے برے میں بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا ادغام یرملون کب ہوتا ہے نون ساکن کا اخفاء کب ہوتا ہے نون ساکن کے اخفاء کی تعریف کیا ہے ادغام یرملون کی تعریف کیا ہے اس سے پہلے آپ کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو لیکن جن کو نہیں معلوم اگر آپ ادغام یا معلوم کی ڈیٹیل کا پتہ چل جائے گا آپ کو تو آپ کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ یہ حرف دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو کیسے آگے ملایا جاتا ہے جو اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں نون ساکن کی جب تفصیل آپ کو بتاؤں گا تعریف آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اتنا ضرور پتہ چل جائے گا کہ نون ساکن کا اخفہ کب ہوتا ہے اور کون سا حرف آ جائے تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے آپ کے لیے بہت ہی فید من ثابت ہونے والی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں وَدَخْوَلَ جَنَّتَهُ وَاوَوَا کو پڑھتے وقت ہونٹ بول کریں گے دال کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے وَدَخْوَالَ خواہ حرف مستالیہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا جَنَّتَهُ نون کے اوپر شد ہے ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جائے گا اچھا یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سورة القحف کا پارٹ نمبر سکسٹین ہے ٹھیک ہے پارٹ نمبر سولہ سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ کل جمعت المبارک ہے تو جمعت المبارک والے دن ہر انسان کی کوشش ہو دے کہ یہ پڑھا جائے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریوائز کر لینا ہے کوئی مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ پڑھتے ہوئے سورة القحف پڑھتے ہو جمعہ والے دن آپ کو یہ غلطی نہ آئے جَنَّتَهُ حا کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو ایک علیف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا جَنَّتَهُ اوکے اس کے بعد ہے وَهُوَا وَهُوَا کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے وَهُوَا کے بعد جو ہا ہے اس ہا کو بھاری سون کے ساتھ پڑھا جائے گا جس حلق سے یہ ہا دا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے اس لئے اس کو بھاری سون کے ساتھ پڑھیں گے وَهُوَا وَهُوَا نہیں پڑھنا وَهُوَا لَا لِمُلِّ نَفْسِ اب یہ جو لَا ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے اللہ حروف مستالعہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا اور اس کو پر پڑھنے کے لئے زبان کا اوپر کی طرف اٹھنا لازمی ہے اس کا مخرج ہے زبان کا سیرہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کی نارے سے لگے تو اللہ پڑھا جاتا ہے اللہ اللہ اوکے پر پڑھا جائے گا لِمُلِّ نَفْسِ اب میم کو جب لام سے ملائیں گے تو میم کے اوپر دو پیش ہیں آگے لام ہے یہاں پہ بھی اگرچہ ادغام جار ملون ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا یہ بھی قانون ہے کہ حرف جو جار ملون ہیں حرف جار ملون چھے ہیں ان میں سے دو حرف ایسے ہیں ان میں غنہ نہیں کیا جاتا ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اچھا وَهُوَ غَالِمُلِّ نَفْسِ اب نَفْسِ پڑھتے ہوئے فَا میں قلقلہ نہیں کرنا نَفْسِ نَفْسِ جب وقف کریں گے یہاں پہ جیم ہے جیم جہاں پر آ جائے آیت کے درمیان آیت کے درمیان میں آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں وقف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی پرابلم کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے پھر حاکر نیتے جو کھڑی دیر ہے وہ پڑی جائے گی ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں ظالم اللی نفسی اس کے بعد ہے قَالَ مَا آظُنُّ قَالَ قَافِ رُفِ مصالحہ میں سے اپر پڑا جائے گا اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے نرم حصے سے لگے نرم حصہ کونسا ہے جو ایک کوئہ لٹکا ہوتا ہے گلے کے درمیان میں آپ نے بازہ کوئی دیکھا ہوگا شیشے میں کھڑے ہوگے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مو کھول کے دیکھیں گے تو ایک کوئہ گوشت کا لطلہ ہے اس کو کوئہ بولا جاتا ہے تو وہ جو ہے زبان کی جڑ وہاں پہ لگ اس کے ساتھ تعلق کا سخت نرم حصہ ہے وہاں پہ زبان کی جڑ لگے گی تو قَاف پڑھا جائے گا قَاف قَاف یہ دو نکتوں قَاف ہے پر پڑھا جاتا ہے قَالَ مَا آظُنُّ مِم کیا کہ علف ہے علف کی اوپر مد ہے اب یہ جو مد ہے مد منفصل ہے اس کو اڑھائی علف کی برابر لمبا کیا جاتا ہے اڑھائی علف کی برابر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اڑھائی علف کی مقدار کتنا ہوتی ہے میں آپ کو ہر ویڈیو میں کوشش ہوتی ہے کہ بتاتا چلوں کیونکہ نئے لوگ آتے ہیں ایڈو ہوتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کے بلے پرابلم ہوتا ہے سمجھنے سے وہ مشکل ہو جاتی ہے ان کو کہ اڑھائی علف کیا ہوتا ہے سمجھنے اڑھائی علف آپ نے وہاں سے آواز نکالنا ہے سونڈ نکالنا ہے یعنی مد کرنا ہے لمبا کرنا ہے اس کو اور یہاں سے ایک فنگر بند کرنا ہے انگلی بند کرنا ہے اور پھر اپن کرنا ہے اہستہ اہستہ اپن کرنا ہے پھر بند کرنا ہے جتنی دیر میں اپن ہوتی ہے اور بند ہوتی ہے اتنی دیر کو ایک علف کی مقدار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس حساب کے مطابق آپ نے اڑھائی علف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے یہ مد منفصل کی مقدار ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر میں نے اہل رکھا ہوا ہے یہ مد ما آغن اب اللہ حروف مستالع میں سے پر پڑھا جائے گا اللہ کے بعد نون ہے نون مشدد ہے اس کو ایک علف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا آغن اس کے بعد ہے انتبیدہ یہاں پر انتبیدہ غنہ کریں گے ایک علف کی مقدار اس کے بعد ہے بیدہ یا مدہ ہے ایک علف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا ہاں بھاری سون کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کے بعد ڈال ہے ڈال کو بغیر سیٹی یہ جو ڈال کی شکل میں ڈال آتی ہے یہ بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے سیٹی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے ہے ہاں ہاں کے نیچے کھڑی دیر ہے اور یہاں پہ مد منفصل بھی ہے یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایرو کے نیچے یہ مد منفصل کی پہچان ہے ایک تو بریق لکیر کی طرح ہوتی ہے میں تعریف کی طرف نہیں جا رہا عام لوگ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ مد منفصل ہے اس طرح باریک لکیر اور آگے علف کی شکل میں حمزہ ہو تو وہ مد منفصل ہوتی ہے تو اس کو اڑھائی علف کی مقدار لمبا کرنا ہے اب آدھا وقف کریں گے تو دو زبر کے بعد اس کے دال کے اوپر دو زبر ہے آگے علف ہے ایک زبر کو علف سے بدل دیں گے سادہ لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ آگے جو علف ہے یہ پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اب آدھا ملا کے پڑھیں گے تو دال کو واؤ سے کنیٹ کریں گے اب آدھا وما اس طریقے سے پڑھا جائے گا اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اب اس کے بعد ہے وما اغنسا واؤ کو پڑھتے وقت گول کریں گے اچھا یہ واؤ کے اوپر جو شد ہے یہاں پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیسے پڑھنا ہے شد کیوں نہیں پڑھی جا رہی کس وجہ سے آئیے یہ شد اس وقت پڑھا جائے گا جب آبادان کو واؤ سے ملائیں گے کنٹینیو کریں گے یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے دونوں حیثیں ملا کے پڑھنا چاہیں گے تب یہ شد پڑھا جائے گا اگر آپ آبادان پہ وقف کریں گے آگے پڑھیں گے وما سے سٹارٹ کریں گے تو شد کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وما اغن اللہ حروف مستالعہ میں سے اپر پڑھ جائے گا مد منفصل ہے اڑا یہ علف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے نون کے پرشادہ غنہ کریں گے ایک علف کی مقدار نون کو سین سے ملائیں گے علف لام چھوڑ دیں گے ایک علف کی مقدار لمبا کریں گے آگے عین ہے اس کو نورمل طریقے سے پڑھنا ہے ہمزہ کی آواز نہیں آنے چاہیے بعض اوقات لوگوں پڑھتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں یہاں پہ اگر نونسعات پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا سین کو لمبا کرنا ہے عین کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ علف سین کے آگے ہے عین کے آگے نہیں ہے نوسعات اب اس کے بعد ہے قائمتوں قواف حروف مستالے میں سے پر پڑھ جائے گا قواف کے بعد مد منفصل نہیں ہے یہاں پر مد متصل ہے یہ دیکھیں یہ لکیر جو ہے وہ موٹی ہے بریق نہیں ہے اور اس طرح کی موٹی لکیر ہو اس کے بعد ہمزہ آ جائے اس کی عین کی شکل میں تو یہ مد متصل ہوتی ہے منفصل نہیں ہوتی یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے تاریخ کی درب نہیں جا رہا عام طور پر سادہ لفظوں میں سمجھانا کوشش کر رہا مد منفصل متصل کی تعریف ٹھیک ہے پہچان سوری مد متصل کی قائمہ اس کو پانچ علیف کے برابر لمبا کرنا ہے تاووو دو زبر کے بعد وہ آ رہا ہے یہاں پہ ایک علیف کی مقدار غنہ کریں گے ہو کیا آ رہا ہے یہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس کے بعد ہے وہ اس لین میں تھی اب یہاں سے پڑھتے ہیں والا یہاں پر سمجھنے والی بات ہے لام کے بعد حمزہ حمزہ کے بعد نون ہے اب نون کو را سے ملانا یا نہیں ملانا نہیں ملانا کیسے حمزہ کو را سے ملائیں گے کیونکہ پہلے حرف متحدرک ہو یعنی پہلے حرف کے اوپر زیر ہو زبر ہو کوئی بھی حرقت ہو اس کے بعد ساکن حرف ہو اس کے بعد مشدد حرف ہو یعنی اس کے اوپر شد ہو تیسرے حرف پر تو پہلے کے بعد جو ساکن حرف آرہا جیسے نون ساکن ہے ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے زیر والا یا زبر والا یا پیش والا حرف جو ہے شد والے حرف کے ساتھ ملائیں گے اب ہم نون کو چھوڑ دیں گے حمزہ کو را سے ملائیں گے حمزہ را سے را پہ شروع ٹھیک ہے والا دتتو یہاں پہ بھی وہی قانون لگ رہا ہے دال کو تا سے ملائیں گے دتتو دال تا دے دتتا پیشتو دتتو والا ایلو دتتو ایسا نہیں پڑھنا کہ دتتو پڑھے دال چھوڑ دیں گے دوسری دال پہلی دال کو تا کے ساتھ ملائیں گے والا ایلو دتتو الہ لام کے اوپر کھڑا دبر ہے ایک علیف چمکتہ لمبا کر کے پڑھیں گے ربی را کے اوپر زبر ہے را پر پڑھا جائے گا آگے یامدہ ایک علیف چمکتہ کی ضرورت نہیں یا علیف نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نون کے اوپر شد ہے غنہ ہے ایک علیف کی مقدار غنہ کریں گے خواہ حروف مصالح میں سے اپر پڑھا جائے گا یا علی نے اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے را کو میم سے ملائیں گے علیف کو چھوڑ دیں گے یہاں پہ دو زبر کے بعد میم آ رہا ہے ادغام جر ملون ہو رہا ہے ایک علیف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا اب نون میں کلکلہ نہیں کرنا نون ساکن ہے منہاری پڑھنا منہا نون پہ جب زبان نون کے مخرج میں لگے تو آواز جم جائے کلکلہ نہیں ہونا چاہیے منہا منقلبا اب یہاں پہ نون ساکن ہے نون ساکن کے بات خوف آ رہا ہے حرف اخفہ میں سے یہاں پہ اخفہ ہوگا ایک علیف کی مقدار غنہ کیا جائے گا جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے آگے سرکل ہے تو دو زبر آ رہا ہے آگے علیف آ رہا ہے تو یہاں پہ رول وہی لگ رہا ہے کہ دو زبر کے بعد علیف آ جائے تو ایک زبر کو علیف سے بدل دیتی ہے لیکن یہاں پر جب وقف کریں گے سادہ لگزوں میں آپ کو بتانا جارہا ہوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر میں جو علیف ہے وہ پڑھا جائے گا منقلبا ملا کے پڑھیں گے تب یہ دو زبر پڑھے جائیں گی کہ وقف کریں گے تو دو زبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے علیف پڑھا جائے گا اچھا دیں یہ آپ کو بتا چاہیے لیا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ادغامی جرملون کی طریف اور نون ساکن کی تعریف نون ساکن کے اغفاق کی تعریف پہلے ہم ادغامی جرملون دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ لفظ ہے قائمتان والا واو کیا گئی ہے دوسری لین بلہ تو یہاں پہ دو زبر آ رہا ہے دو زبر کے بعد واو ہے ادغام کا معنیت کیا ہے ایک حرف کو دوسری حرف میں داخل کرنا اب اس کی ادغام کی تعریف ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام جرملون ہوگا تو یہاں پہ کیا ہے ادغام واو ہے حروف جرملون میں سے جو چھے حروف ہیں یا را میم لام باؤ نون یہ حروف جرملون ہے ان میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہے ادغام ہو رہا ہے دو زبر کے بعد بہو آ رہا ہے تعریف ہم نے یہی بڑی دو نون ساکر اور نون تنوین کے بعد یہ نون تنوین ہے دو زبر دو زید دو پیش کو نون تنوین کھا جاتا ہے تو دو زبر کے بعد بہو آ رہا ہے حروف جارملون میں سے تو یہاں پہ غنہ ہوگا ایک علیف کی مقدار ادغام جارملون ہو رہا ہے یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی ٹھیک ہے مثال یہی بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ نون تنوین کی مثال ہے ادغام جارملون کی نون تنوین کی اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن کی اخفا کی نون ساکن کا اخفا اخفا کا منع ہے چھپانا اخفا کی تعریف ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حد فا جائے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا حروف اخفا کتنے ہیں پندرہ کون کون سے بلکہ یہ حروف اخفا جو ہے وہ بعد میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی پندرہ حروف ہیں پہلی ویڈیوز کے اندر میں میں نے بتایا ہوا ہے اچھا نون پندرہ حروف میں سے اگر کوئی حرف نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد آ جائے تو وہ گناہ ہو جائے گا نون ساکن ہے آگے تار ہے حروف ایک ہر مرون میں سے ٹھیک ہے چلے میں بتا جاتا ہوں تا سا جیم دال زال زا سین شین سود دوت تو لوفا قوف کاف یہ پندرہ حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو گناہ ہوگا یہاں پہ تار آئے ان حروف میں سے تو ایک ہر کی مقدار گناہ کر کے پڑھیں گے آ تبیدہ یہ ہے نون ساکن کی اخوا کی تعریف کس طریقے سے ہونا ہے کیا ہونا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بتا دیا ایک ہر کی مقدار گناہ کیا جائے گا اور ادغام جرملون کا بھی بتا دیا اور یہاں پہ بھی ادغام جرملون ہے والی ملی بھی لیکن ادغام جرملون بغیر گننے والا ہے جو حروف جرملون چھے ہیں ان میں سے دو حروف ایسے ہیں جو گناہ نہیں ہوگا ان میں ٹھیک ہے یہ وہ ہی ہے لام اور راہ میں گناہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ ادغام تو ہو رہا ہے گناہ نہیں کریں گے وَهُوَا غَالِمُ اللِّ نَفْسِ سمجھ لگی ہوگی آپ کو اب یہاں پر اس کو لہجے میں پڑھیں گے آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کیا کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اب بیج گو میں رائٹ سیٹ پہ یا لائٹ سیٹ پہ نہیں کروں گا اگر ایک دو حرف بیج میں آ جاتے ہیں تو یہ پرابلم ہے ایسا ہے تو آپ نے کمپرومائز کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل جنتہو وہو ظالم لنفسی قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِرُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ امید ہے کہ جس طریق سے آپ کو میں نے سمجھا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اور انشاءاللہ والعزیز نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں صدقہ جائرہ سمجھ کر اپنے جاننے والوں میں ضرور شرک کیجئے گا ویڈیو تاکہ جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے گی لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا مجھے بھی ملے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو